اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عبدالباسید اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکیلس یوٹیوب چینل دوستو پی ٹی آئی نے ایک نیو ایپ لانچ کی ہے پی ٹی آئی رابطہ کے نام سے آج کی سوڑ کر میں آپ لوگ کو بتا ہوں کہ آپ پی ٹی آئی رابطہ ایپ جو ہے اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں پی ٹی آئی کی ممبرشپ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں پی ٹی آئی ممبرشپ کا جو فارم ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں تو مکمل طریقہ بتا ہوں گا تو سمپل آپ نے اپنے ممبرشپ پی ٹی آئی رابطہ اور اس کو سرچ کرنا تاکہ پاس پی ٹی آئی رابطہ ایپ پا جائے گی آپ نے اس کو پی ٹی آئی رابطہ سے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے ایپ کو اوپن کرنا ہے ایپ کو اوپن کریں گے تو یہاں پر کچھ نافذ آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا تو سب سے پہلے یہاں پر آپ نے اس ایپ میں اکاؤنٹ بنانا ہے ایپ میں ریجسٹر ہونا ہے ریجسٹر کیسے ہو سکتے ہیں اس میں نے ایک ڈیٹیل سے وی دیکھ سکتے ہیں تو سیمپل یہاں پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے اکاؤنٹ بنانے کے بعد یہاں پر اپنے اپنے شناختی کا نمبر اور پاسورڈ لکھنا ہے اور لوگن پر کلک کرنا ہے تو آپ اپ میں لوگن ہو جائیں گے تو یہاں پر میں ایپ میں لوگن ہو جاتا ہوں تو ایپ میں لوگن ہونے کے بعد یہاں پر کچھ ٹرم فیس آپ لوگ کو دیکھنے کو ملے گا اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے موبائل نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کو شناختکار نمبر لکھا ہوتا ہے ممبرشپ سٹیٹس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکٹیو ہے اس کے نیچے یہاں پر آپ کو ان کی پوسٹیں شو ہو رہی ہوتی ہیں کسی جلسے کے بارے میں بتانا ہو یا کوئی پوسٹ ہوگی تو وہ یہاں پر نیچے آپ کو شو ہوں گی اس کے علاوہ نیچے ان کے سوشل میڈیا کے لنک آپ کو مل جاتے ہیں فیٹر اکاؤنٹ کا یوٹیوب چینل کا فیس بک کا انسٹرگرام کا اور ان کی افسائیڈ کا لنک یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ دے سکتے ہیں بیل والا آئیکن اس پر گر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو جو نیٹفکیشن ہیں گی وہ یہاں پر آپ کو شو ہوں گی ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ یہاں پر ساتھ دیکھ سکتے ہیں اوپر لیف سیٹ پر یہ تری لائنز بنیز پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو اور اپشن ملتے ہیں اوپر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے شناختی کا نمبر لکھا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پروفائیل والاپشن ملتا ہے پروفائیل والاپشن میں آپ نے فارم فیل کرنا ہوتا ہے وہ آگے میں آپ کو طریقہ بڑھاتا ہوں اچھا اس کے علاوہ یہاں پر آپ کمپلین بھی کر سکتے ہیں اگر میں کمپلین پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اگر آپ نے کوئی چندہ اب Optاک ہے اپنے کرے ہیں ہیں لیے کمپلین کرنے ہیں � dokci قسم کے بلکارہ پر آپ نے یہاں پاک hou پر آپ نے ہے کہ کمکلین کرنے ہے آپ کو سیٹج کمپلین ٹائپ سکرک کرنا ہے جس کے لیٹر آپ کی 留之 کے لیٹر ہی اس کے بعد پر Palace ایریا بھی لکت کر ہیں تھک ہے پنے آیا سیلک کریں تھکم اپنے ایریائیہ کامپلین کھا سیلک کر لی ہاں اس کے علاوہات میں اس کے لیٹیل دنی ہے کوئی آپ کے پاس فوٹو وغیرہ ہے تو وہ یہاں پر اپنے ٹیچ کرنے سب میٹ پر کلک کرنے تو آپ کی کمپلین یہاں پر جب وہ درج ہو جائے گی اچھا اس کے علاوہ یہاں پر دوبارہ میں تری لینٹ پر کلک کرتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو پارٹی انفرمیشن مل جاتی پی ڈیو فارم میں چینج پاس آرڈ یہاں پر آپ اپنا اپ کو جو پاس آرڈ ہے وہ چینج کر سکتے ہیں اور ٹرمز آف سرویس سے یہاں پر آپ کو مل جاتی ہیں ان کی اور ایپ لاغ آؤڈ کر سکتے ہیں ایپ کو لاغ آؤڈ کرنا چاہتے ہیں تو لاغ آؤڈ پر کلک کر کے ایپ سے لاغ آؤڈ ہو سکتے ہیں اب میں آپ کرتا ہوں کہ آپ جہاں وہ ویمبرشپ کا فارم کیسے فیل کر سکتے ہیں تو سیمپل یہاں پر آپ نے پروفائل والاپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ اگر اپنی پروفائل فوٹو ایڈ کرنا چاہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اوپر آپ دے سکتے ہیں یہ پینسل والا آئیکن اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں اس پر آپ دے سکتے ہیں کیمرے والا آئیکن آگے اس پر کلک کر کے آپ جے وہ اپنی پروفائل فوٹو جا وہ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گیلی سے بھی select کر سکتے ہیں اس وقت کیمرے سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علابہ یہاں پر آپ جو ہے وہ آپ کا یہاں پر شناختی کا نمبر پہلے سے لکھا ہوتا ہے آپ यहां पर लína्ड न पर दोएं करता B جو بھی وہ یہاں سے سلیکک کہ لیے ٹھیک ہے میں سونی سے لیکنeler ہوں اس کے بعد کسٹ آپ کی کیا ہے ٹھیک ہے سلیک كارج ambから لکل کر کے یہاں پر آپ نے اپنی کسٹ سلیکک کہ لینی ہے apprentice Record ٹھیک ہے میں خٹا کو تو یہاں پر میں نے سیلک کر لیا اس کے علاوہ پروینس ایریا آپ کہاں پر رہتے ہیں سیلک پروینس ایریا پر کلک کر کے اپنا پروینس سیلک کر لیں تو یہاں پر میں خیبر پختنخواہ سیلک کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر آپ دے ساتے ہیں سیلک ڈسٹرک اس پر آپ نے کلک کرنا اپنا ڈسٹرک یہاں پر سیلک کر لینا ٹھیک ہے تو میرا کوہارٹ ہے یہاں پر میں کوہارٹ سیلک کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پر یہ دوسرا آپ کو آپ شمجھ جاتا ہے سیلک کنسٹرنسی اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کا کیا ہے وہ سیلک کر لیتا ہوں اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح پارسپیٹ کریں گے ووٹر ہیں انفلونسر ہیں فینینشل سپورٹ کریں گے ٹھیک ہے پولنگ ایجنٹ ہے کیا ہے وہ یہاں پر آپ نے سیلک کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں چلیں وہ سیلک کر لیتا ہوں آپ جو بھی ہے وہ یہاں پر سیلک کر لیں اس پر آپ نے اپ ڈیٹ پر کلک کرنا ہے تو یہ انفرمیشن یہاں پر آپ کی اپ ڈیٹ ہو جائے گی اور بھی یہاں پر آپ نے ساری انفرمیشن دیلئی ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بڑھاتا ہوں نیچے دیکھیں یہ موبائل والا آئین ایکن ہے اس پر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ نے فون نمبر اپنا دینا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر آپ اپنے کلک کرنا ہے تو انفرمیشن تب ایڈیٹ ہوگی ٹھیک ہے ویسے اگر آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر وہ انفرمیشن ایڈیٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو اوپر پینسل والا آئیکن اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ کی انفرمیشن ایڈیٹ ہوگی تو موبائل نمبر تو آپ کا پہلے سے ہوگا وٹس اپ نمبر یہاں پر آپ نے دینا ہے یہاں پر لکھا ہے سی میں موبائل نمبر میں اس کو سیلک کر رہتا ہوں اگر آپ کو دوسرا ہے تو یہاں پر دوسرا نمبر لکھ لیں یا تو یہاں پر اائی ڈونٹ ہے آپ وٹس اپ نمبر یہ اس لکھ کا لیں آدھر موبائل نمبر یہاں پر آپ کوئی اپنی مل جاتیا تو یہاں دوسرا نمبر دینان چاہتے ہیں شویح بھی یہاں پر دیں سکتے ہیں ای میل ایڈیسvel آپ اپنی دیت رہے تھپٹس ٹھیک ہے سٹریٹ ایڈیس سے آپ کا کیا ہے وہ یہاں پر دے رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے انفرمیشن کے علیہنے کے دھروہ لیٹے ساتھ یہاں آپ نے انفرمیشن دینی ہے جو بھی آپ کو انفرمیشن دینے ہے اپ ڈیٹ پر کلک کریں تو وہ انفرمیشن ہے پر آپ کی اپ کو جائے گی اس کے علاوہ نیچے آپ ڈیٹ سے یہ جو ٹپ کیلئے آئیکن کروں گا تو یہاں پر آپ نے اپنی ایڈگیشن کے ڈیٹ جو انفرمیشن ہے وہ دینے ہیں پر کلک کرنا ہے سلیکٹ ایڈیوکیشن لیول اس پر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کی کون سی ایڈیوکیشن ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر آپ نے اپنی سلیکٹ کر لینی ہے جیسے یہاں پر میں ایم ایم ایسی سلیکٹ کر لیتا ہوں سلیکٹ سبجیکٹ فیلڈ اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کیا آپ کا سبجیکٹ تھا وہ یہاں پر سلیکٹ کرنے اور سبمیٹ پر کلک کرنے تو آپ کی انفرمیشن یہاں پر جب وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس طرح یہاں پر آپ نے اپنی انفرمیشن جب وہ ایڈ کرنی ہے اس کے علاوہ یہ جو چوتے نمبر پر آئیکن اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ اپنی پروفیشنل انفرمیشن دیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کی ایکسپریٹیز کس میں ہے وہ یہاں پر آپ کلک کر یہ پلس آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر ایڈ کر سکتے اگر ہم آتے ہیں select area of expertise اس پر میں کلک کرتا ہوں تو ہماری جو بھی expertise ہے وہ یہاں پر آپ نے select کر لینا ٹھیک ہے تو یہاں پر مثال کے طور پر ہم social media میں کام کرتے ہیں تو یہاں پر یہ social media میں select کر لیتا ہوں اس کے بعد میں submit پر کلک کر رہتا ہوں تو یہاں پر اس طرح آپ نے اپنی ساری انفرمیشن دینے ٹھیک ہے certification یہاں پر آپ نے اس پر کلک کرنا ہے پلس آئیکن پر اور یہاں پر select certificate یہاں پر آپ کے پاس کون سے certificate ہے ٹھیک ہے وہ یہاں پر select کر لیں میرے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے تو ہم بیگ آ جاتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پر ہم دوبارہ آتے ہیں اور profile میں آتے ہیں اور یہاں پر جہاں وہ professional information میں آتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنی information جہاں وہ اس طرح add کرنی ہے ٹھیک ہے یہ certification occupation آپ کا کیا ہے وہ پلس آئیکن پر کلک کر کے یہاں پر آپ نے اپنی information یہ دے رہنی ہے ٹھیک ہے select service type اس پر آپ نے کلک کرنا ہے کیا آپ کی service ہے ٹھیک ہے میں یہاں پر private select کر لیتا ہوں اس کے علاوہ status select service status اس پر آپ نے کلک کرنا ہے on duty retire تو یہاں پر میں on duty select کر لیتا ہوں occupation کیا ہے یہاں پر ہم select کر لیتے ہیں occupation میرا کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے اس طرح اپنی ساری information fill کر لینی ہے چلیں میں ادھر یہاں پر select کر لیتا ہوں اس کے بعد experience کتنا ہے وہ یہاں پر آپ دے رہیں ٹھیک اور submit پر کلک کریں تو یہاں پر آپ کا جو ہے وہ information جب وہ آ جائے گی تو یہاں پر ایکسپیرینس بولر تو یہاں پر میں submit پر کلک کروں ہوں تو یہ information میری update ہو جائے گی اچھا تو occupation والا جو ہے وہ empty ہے تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ لکھ دیتے ہیں ادھر کی جگہ یہاں پر میں کچھ اور select کر لیتا ہوں یہاں پر photographer select کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر میں submit پر کلک کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ نے جس option کے سامنے star والا ہے نا تو یہ information آپ میں must fill کرنی ہے تب ہی یہاں پر یہ add ہوگی اس کے راوہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پانچ والا icon ہے اس پر اگر میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پر political experience آپ کا کیا ہے وہ یہاں پر آپ نے add کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے pty cup join کی تھی اس پر کلک کر کے یہاں پر آپ pty ابھی join کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آج والی date select کریں پہلے cup کی تھی وہ یہاں پر select کریں ٹھیک ہے جیسے یہاں پر میں جب وہ 2018 select کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر total political experience وہ یہاں پر آپ لکھ لیں experience ڈیٹیل یہاں پر دے دیں اور submit پر کلک کریں تو یہ information آپ کی update ہو جائے گی political carrier یہ information دے سکتے ہیں pty carrier یہاں پر یہ باقی information یہاں پر اگر آپ fill کرنا چاہتے ہیں fill کرنے ٹھیک ہے and میں یہ icon ہے اس پر میں کلک کرتا ہوں تو یہ social media accounts آپ کے social media account کون کون سے وہ یہاں پر آپ add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے select social media پر کلک کریں یہاں پر آپ جب وہ jones آپ کا account ہے وہ select کر لیں facebook ہے twitter کا instagram youtube ہے جو بھی اس کو select کریں اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا link دینے اپنے account کا اور submit پر کلک کریں تو یہ آپ کی information جو وہ یہاں پر update ہو جائے گی یہ کچھ information میں یہاں پر میں نے ابھی اس update نہیں کی تاکہ ویڈیو جو وہ زیادہ بڑی نہ ہو اور یہ app ابھی load بھی ہو رہی ہے کیونکہ app نہیں ہے تو اس میں تھوڑے بہت مسئلے بھی آ رہے ہیں تو یہ وقت کے ساتھ یہ مسئلے سارے جو وہ ٹھیک ہو جائیں گے پھر یہ اگر آپ pty کے worker بننا چاہتے ہیں membership farm fill کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر باری باری آپ نے سب ہی information جو وہ ساری fill کر دینی ہے تو اس کے بعد آپ سے جو وہ pty والے رابطہ کر لیں گے ان کو جو وہ آپ کی ضرورت ہوگی خیر یہ ان کا فارم میں اس طرح آپ یہاں پر جو وہ fill کر سکتے ہیں ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ app جو وہ کافی load اور اس میں تھوڑے بہت مسئلے ابھی جو ہیں ٹھیک ہے خیر اس طرح آپ اس app کو use کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر نے تو چینل کو سسکرائب کر دینا اور ساتھ ایل بلیکن پرس کر دینا تک میری ہر آنے والی ویڈیو کے نٹفکیشن آپ کو ملتی رہے